افغانستان میں جب جیاد شروع میں شروع ہوا تھا تو یہ کچھ بیچ میں کھٹمل بھی شامل تھے رات کو وہ لوگ دس تیس بیس تیس کلو چالیس کلو چرس لے آتے تھے بیچ میں رکھ دیتے تھے میں طالبان سے پوچھے یہ کیا کرتے ہیں یہ تو بیچ میں یہ سوٹا شوٹا یہ بوٹی کالی بوٹی لاتے ہیں ملنگی بوٹی یہ وسائل لگے رہتے ہیں انہوں نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ جب یہ پی لیتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے یہ لوگ جب پی لیتے ہیں تو اس وقت اللہ نے وہ وقت دیکھیں اور آج دیکھیں اللہ رب العزت نے افغانستان کی سرزمین سے ان کا صفایہ کر دیا جمعیت علماء اسلام نظریاتی صبح سندھ کے رہنما حضرت مولانا عبدالسطار مدنی صاحب سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حضرت مولانا عبدالسطار مدنی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیکا مبرعون امیما یقولون لہم مغفرت و رزق کریم اب منٹ تین ہے اور باتیں زیادہ کرنی ہیں تو ایسا کریں گے کہ اس تین منٹ میں سمندر کو کوزے میں بن کرنے کے مترادف ہیں شان صحابہ کی ہے پوری ایک صورت اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی شان میں نازل فرمائی ہے اور ایک دفعہ نازل فرمائی ہے اور اس کے یہ جو میں نے آیت کا حصہ پڑھا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ عائشہ سامنے اور لفظ اولائیکا کا استعمال کرنے ہیں اور لفظ بھی اس کی لئے لیکن اولائیکا کے معنی بہت کیا نہیں ہے اس کا ترجمہ اس لحاظ سے یہ بن جاتا ہے کہ اولائیک مبرعون امیما یقولون یہ آشہ یہ شان والی آشہ جو ہے مبرعون امیما یقولون اس کے متعلق یہ منافق اس وقت کے منافق بھی تھے اور آج کے منافق بھی عزت آشہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے مبرعون امیما یقولون یہ جو کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ اس سے آشہ کیا ہے علماء آپ کیا ہیں بری ہے لہم مغفرت و رزقن کریم اس کے لئے مغفرت اور عزت والا رزق اس کے لئے ہے یہ تو آشہ کی شان میں ہو گیا اس کے علاوہ ان کو زیادہ تکلیب محویہ سے ہوتی ہے محویہ سے اس لئے کہ اس نے تین برے آزموں پر اسلامی حکومت کو قائم کیا حضرت عمر سے اس لئے ہوتی ہے کہ حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا تھا عمر نے کیا کیا عمر کے کون سا جرم ہے وہ ایران کو فتح کیا تھا اس لئے آج تک وہ ان کے دلوں سے نہیں نکل رہا ہے خیر بہرحال میں یہی کہوں گا کہ تم کرتے رہو اپنے گناہوں کی تلافی ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے تو یہ یہ لگے رہیں گے کتوں کے بھوکنے سے شیخ صاحب نے فرمایا غوغائے سگاں کم نکو نظرس کے ملنگاں کتوں کے بھوکنے نے ملنگوں کا رزق کم نہیں کیا بلکہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ خیر یہ افغانستان میں جب جیاد شروع میں شروع ہوا تھا تو یہ کچھ بیچ میں کھٹمل بھی شامل تھے رات کو وہ لوگ دس تیس بیس تیس کلو چالیس کلو چرس لے آتے تھے بیچ میں رکھ دیتے تھے میں طالبان سے پوچھے یہ کیا کرتے ہیں یہ تو بیچ میں یہ سوٹا شوٹا یہ بوٹی کالی بوٹی لاتے ہیں ملنگی بوٹی یہ بھی سائز لگے رہتے ہیں انہوں نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ جب یہ پی لیتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے یہ لوگ جب پی لیتے ہیں تو اس وقت اللہ نے وہ وقت دیکھیں اور آج دیکھیں اللہ رب العزت نے افغانستان کی سرزمین سے ان کا صفایہ کر دیا اور انشاءاللہ میرے صاحب بھی ایک دفعہ انشاءاللہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ یہاں پاکستان سے ترکی سے ہاں اگر انسان کے بچے بن کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے انسانیت میں تو آپ کے ساتھ کافر بھی رہ سکتا ہے لیکن اگر انسان کے بچے نہ بنے اور یہ ان ملکوں میں ہوئے انشاءاللہ پاکستان سے ترکی سے دوسرے ملکوں سے امارات سے سعودیہ سے انشاءاللہ ان کا صفایہ کیا ہوگا انشاءاللہ کوئی آپ کو کوئی کتہ بھوکنے کے لئے نہیں ملے گا انشاءاللہ وآخر دعوانہ ان الحمدللہ